بلکم بیک ٹو کیو این ایبت پی جے امیر میرے ساتھیا مولانا فضل اور ایمان بیٹھے ہیں ان سے بات چیت ہو رہی ہے اور بریک سے پہلے تو انہوں نے بڑا کلیر ایک کا جواب دے دیا کہ یہ کیوں الگ ہوئے گارمنٹ کے ساتھ ایک اور جو ایک پرسپشن کی بات ہوتی ہے پرسپشن آپ سے سوال ہوتے ہیں آپ پرسپشن کلیر کرتے ہیں ایک ویسٹ کے اندر ایک پرسپشن پہ جاتا ہے کہ آپ کی جماعت اور آپ بڑے دہشتگرد ہیں بڑے ہارڈ لائنرز ہیں بڑے فنڈامنٹلس ہیں اور میں نے تو کئی دفعہ دیکھا کہ آپ کو ویزا بھی ریفیوز کر دیتے ہیں لاس منٹ کے اوپر اب یہ جو پرسپشن ہے یہ ویسٹ میں کیوں ہے آپ کے مطلق دیکھیں دنیا میں اس وقت جو ایک تقراؤ ہے ہمارا جو اس وقت مغربی دنیا ہے یا جس کی خیالت امریکہ کر رہا ہے وہ اس کا بڑا معصوم سا عنوان رکھ دیتے ہیں بڑا ہلکا پھلکا سا جی بڑے آرام سے کہہ دیئے جی وار اون ٹیراب اور دہشتگردی کی خلقی تو معصوم جملہ ہے معصوم عنوان ہے انتہا پسندی کی خلاف جنگ اور پھر جناب دنیا بھر کے میڈیا کو جناب وہ اپنے اس دعوے کی بنیاد پر جھونک دیتے ہیں اور جب صبح و شام ہزار چینل جو ہیں بیق ور ایک ہی بات کر رہے ہوں اور ساری دنیا گھروں میں بیٹھ کر ایک ہی بات سن رہے ہوں تو انسان کے اندر وہ چیز رچ پس جاتی ہے کہ واقعہ تنگ شایل یہ کچھ ہے دیکھئے ہم اس پرد پر بڑے واضح ہیں نمبر ایک یہ کہ دہشتگردی کے خلاف یہ جنگ نہیں ہے اور نتائج بھی واضح کر رہے ہیں اور خود پاکستان کے جو فیصلہ کن قوتیں ہیں اور جنہوں نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں شراکت کا فیصلہ کیا اور ایک سٹریجیک پارٹنرشپ کا انہوں نے فیصلہ کیا ان کو بھی ادراک ہو رہا ہے کہ سبھی دہشتگردی کے خلاف جنگ تھی یا ہماری نیوکلی پروگرام پر اور نیوکلی اساسوں پر قبضہ کرنے کی کوئی پروگرام ہے یعنی اسلامی دنیا کے اندر افغانستان کے بالکل پڑوس میں پاکستان ایک واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے آج جو کچھ دنیا میں کہیں جا رہی ہے اور باتیں ہیں جس طرح اقوام متحدہ میں اور ہم کوئی قرارداد لاسکتے ہیں اور یہ اور وہ یہ ساری چیزیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ یہ کوئی ایک دم حادثاتی طور پر اٹھنے والا سوال نہیں ہے بلکہ پہلے سے وہ پروگرام کا حصہ ہے کہ یہاں تک پہنچنا ہے ہم نے تو کچھ باتوں کی نشان نہیں ہی ہم نے اسی وقت کر دی تھی کچھ چیزیں اس وقت دنیا کے سامنے آ رہی ہیں کہ ہم کتنا مشکل محسوس کر رہے ہیں اور اب وہ مشکل جس کی میں بات کرتا تھا اور جس کو صدا بسہرا کی حیثیت حاصل تھی اور کوئی اس کو آج جناب آپ کے بڑے مختدر قوت ہیں مختدر ادارے جو ہیں وہ اسی بات کو رو رہی ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ ہو کیا رائے جی پھر دوسری بات یہ ہے کہ انتہا پسندی سب انتہا پسندی کس چیز کا نام ہے یعنی اگر ملا عمر داڑی پگڑی کے ساتھ بندوق اٹھاتا ہے تو وہ دہشتگرد ہے اور جب اس کی حکومت کے خلاف امریکہ سے جہاز اڑتے ہیں اور افغانستان سے بمباری کر رہے ہیں یہ کس زبر میں آئے گا یہ انتہا پسندی میں نہیں آئے گا جب شمالی اتحاد بھی اسی افغانستان کا حصہ تھا اور انہوں نے بھی اسی بندوق سے کام لیا اسی پہاڑ پہ چھڑ کر اس نے بارود ماری یہ ساری چیزیں کیا ہیں دیکھیں دنیا میں ایک چیز ہے حکومتیں جب بھی دنیا میں ہوں گی حکومتوں کے ساتھ عمل کا تصور وابستہ ہوگا معاشرہ اور سوسائٹی جو ہے حکومتی عمل کو جب اکس لیتا ہے تو اس پر رد عمل دیتا ہے اکس لعمل جو ہے وہ عوام کی طرف سے اُبھرتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ جو 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 اکس لعمل میں اور رد عمل میں نظر آ رہا ہے اور جس پر ہم بحث کرتے ہیں اور جس پر ہم تنقید کے نشانہ بناتے ہیں اس کے جو اسباب و عوامل دنیا میں ہیں جب امریکہ میں قرآن جلایا جائے گا کیا کوئی رد عمل نہیں آئے گا اس کے اوپر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے جو ہیں شائع کیے جائیں گے اور توہی نامیت انداز اختیار کیا جائے گا تو کیا امت اس پر ناراض نہیں ہوگی جب گوانٹا ناموبے میں قرآن کریم کو گھٹوں میں پھینکا جائے گا مسلمانوں کے آنکھوں کے سامنے جی جب ابو غریب جیل میں کتے چھوڑے جائیں گے مسلمان قیلیوں کے اوپر اور وہ نوچیں گے اور ان کی تصویریں شائع کی جائیں گی کیا سوسائٹی میں اس پر کوئی انتحاب عمل اور پھر جی آپ نے برداشت کریں آپ برداشت کریں آپ برداشت کریں صاحب یہ سوال ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اسلام کو کیوں برداشت نہیں کیا آپ نے قرآن کو کیوں برداشت نہیں کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں برداشت نہیں کیا آپ نے اس کے ناموز کو کیوں برداشت نہیں کیا ہے اور ہم سے کیوں ہر وقت کہہ رہے ہو کہ آپ کی توہین ہم کرتے رہیں گے آپ کی تضلیل ہم کرتے رہیں گے آپ کے قرآن کو ہم جلاتے رہیں گے آپ کو ہم گالیاں دیتے رہیں گے قرآن کریم تحریف شدہ جو ہے ہم شائع کرتے رہیں گے اور مسلمان جو ہے اس پر دیعمل نہیں دے گا تو سوسائیٹی میں سب لوگ یقصان نہیں ہوتے کچھ لوگ ضرور ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس میں ایک اور دیعمل آتا ہے تو انتہا پسندی ہر سطح پر ہے بعض اگر ریاستی شکل میں ہے بعض اگر غیر ریاستی شکل میں ہے ہم دنیا میں دہشتگردی غیر ریاستی بھی کہتے ہیں اور ریاستی دہشتگردی بھی کہتے ہیں جب ہمارے اوپر کبھی پولیس لاٹی چارج کرتی ہے یا کسی جلدے کے اوپر وہ گولی برساتی ہے تو ہم اس کو ریاستی دہشتگردی کہتے ہیں جب کشمیر میں انڈیا ظلم کرتا ہے تو ہم اس کو ریاستی دہشتگردی کہتے ہیں جب فلسطین میں اسرائیل ظلم کرتا ہے تو ہم اس کو ریاستی دہشتگردی کہتے ہیں لہٰذا دنیا میں دہشتگردی جو ہے وہ ایک جانب سے نہیں ہے ریاستی دہشتگردی بھی ہے اور غیر ریاستی بھی ہے لہذا اس میں ہمیں انصاف کی نظر سے دیکھنا ہوگا کہ ان چیزوں سے آپ دنیا کو مطمئن نہیں کر سکتے اور جہاں تک میری بات ہے میں تو ایک نظریہ کا حامل ہوں میں نے اس نظریہ کے خلاف پہلے آواز بلند کی ہے اور اس آواز کے نتیجے میں اگر میرے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے تو میں یہاں ایک اور نکتے کو واضح کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے میر صاحب کہ سوویٹ یونین کے ساتھ جنگ کیا تھی ستر سالہ ست جنگ جو ہے سوویٹ یونین کے خلاف وہ اقتصاد کی بنیاد پر تھی معاشی نظام پر تھی معاشی تصورات پر تھی آج جو جنگ ہے یہ اسلام کی تہذیب و تبدن کے خلاف ہے مجھے ایسا مسلمان چاہیے مجھے ایسا مسلمان چاہیے مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے مجھے ایک روشن خیال مسلمان چاہیے مجھے انتہا پسند نہیں چاہیے مجھے اعتدار پسند نہیں چاہیے مجھے اس قسم کی چیز روایت پسند نہیں چاہیے یہ چیزیں جو ہیں جو ہم نے تقسیم اور طبقات پیدا کر دیئے ہیں مسلمانوں کے اندر یہ در حقیقت ایک باقاعدہ تحریک ہے جس کے مختلف لوگ اپنے اپنے جگہوں پر اس کے لئے کام کر رہے ہیں اس کے لئے انجیوز کام کر رہے ہیں اس کے لئے اور بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں اور پھر جنگ کے ذریعے سے آپ جہاں داڑی پگڑی دیکھو گے تو اس کو خطرناک تصور کیا جائے گا ایک زمانہ تھا جب افغانستان میں آپ کو اسلام کی ضرورت تھی اور آپ کو جہاد کی ضرورت تھی تو آپ کو وہاں کے ملاؤں کی پھٹی پرانی پگڑیاں اور ان کے پسینے بھرے کپڑے جو ہیں ان پر اثر کی خوشبو نظر آتی تھی آپ ان کو چومتے تھے آپ ان کو اقوائے متحدہ میں لے جا کر بینچوں میں بٹھاتے تھے آج وہی افغانی جب آپ کے مرضی کی مطابق نہیں ہے تو آپ کو دہشت کرد ہوگی ہے جی تو یہ چیزیں جو ہیں جو تحذیب تمدل اب جمعیت علماء یا مذہبی جماعت ہونے کے ناتے جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو میں ایک شکوہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا ذرا سوچی اس پہ کہ جمہوریت مغرب کو اور امریکہ کو وہ قبول ہے اگر آزازاری صاحب کی زبان پر ہو وہ قبول ہے جو ازفندیار کی زبان پر ہو وہ قبول ہے جو niet af hussein کی زبان پر ہو وہ قبول ہے جو کہ عبران خان کے زبان پر ہو ان لوگوں کے زبان پر جمہوریت ہو تو ٹھیک ہے لیکن فضل الرحمان کی زبان پر جمہوریت بھی قبول نہیں ان کے لئے اس لئے کہ فضل الرحمان کی جمہوریت جو ہے وہ اسلام کی تحذیب تمدلوں کو فروغ دے رہا ہے اور اس حوالے سے اسلامی نظریہ کو آگے کرتا ہے لیکن اگر جو اسلام کی تحضیب و تمدن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی رجل قسم کی پرانے باتیں ہیں کہانیاں ہیں اور اس حوالے کوئی ضرورت نہیں ہے تو ان لوگوں کی جمہوریت قبول ہے ہم ڈٹے رہے ہیں اور ہم نے باوجود اس کے کیا اشتحال دلائے گیا ہمارے کارکونوں پر جناب گھروں پر حملے کیے گئے ان کے گھر جلائے گئے قطاروں میں کھڑے کر کے ان کو گوریاں مار دی گئی تمام تر ہمیں اشتحال کے اسباب سارے استعمال کیے گئے لیکن ہم ڈٹے رہے ہیں جمہوریت اس میدان میں آج ان عسکریت پسندو یا انتہا پسندی سے آپ کہتے ہیں ان کی صفوں میں ایسے لوگ کہ اب جمہوریت کو گالے دینے والے جمہوریت کو کفر کرا دینے والے ووٹ کو حرام کرا دینے والے اب ان کو ہمارے خلاف اکسایا جا رہا ہے کہ صاحب تمہاری جو خلافت کا تصور ہے اور جمہوریت کو کفر ہے تو جو جمہوریت کی بات علماء کریں گے تو پہلے تو اس کو تو یہ جو ہم پر حملے ہو رہے ہیں وہ بھی اس نظام کے ہو رہے ہیں تو فضل الرحمان کی جمہوریت بھی ان کو قبول نہیں ہے اس لیے جو میں جمہوریت کی بات کروں گا تو کبھی یہ تاثر دے گا جی کہ مجھے ویزا نہیں مل رہا مجھے برطانیہ آنے کی اجازت نہیں ہے مجھے یورپ میں جانے کی اجازت نہیں ہے واقعی جمہوریت کی بات کرتے ہو تو پھر آپ کو ہمیں بلا کر ہماری بات سننے ہوگی ہمارے بارے میں غلط تصور کیوں پھیلاتے ہیں ہمیں خود سنو ہم سے بات کرو اور ہم ان سے انشاءاللہ بہتر طور پر دلیل کا تبادلہ کر سکتے ہیں ہم اور بات کرتے ہیں اور بڑا کلیلی ملانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ بات ہم سے کریں ہم ریڈی ہیں جمہوریت کی اگر بات کرنی ہے لیکن جمہوریت کے ساتھ آج ایسی بھی پارٹیز ہیں جنہوں نے بڑے سیریس الزمات لگائے ہیں دوسرے کے اوپر اور ایک لبز دوسری پارٹی جب کہتی ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں اور پھر ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں اس کے ساتھ پورا میڈیا اس کو لے کے ہائپ دے کہ اتنے ایک لیول پہ پہنچا دے ملانا صاحب اس پہ کیا اپنے کومنٹس دیں گے ایک بریک کے بعد